جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو فترے میں ڈالتے ہیں سُم بَلَمْ يَتُوبُ اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتے فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمُ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وَلَهُمْ عَزَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لیے ایک بھڑکتی آپ کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں جو ویک بلیورز ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں جو سٹرونگ بلیورز ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں اور جو ڈس بلیورز ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں سارے کان کھول کے سن لیں کہ اب کیا ہوگا اچھا ہمارے ہاں اگر میں بات کروں کہ مومن مرد اور عورتوں کو فتنے میں کیسے ڈالا جاتا ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو فتنے میں ڈال رہا ہوتا ہے بیوی اس کی مسلمان ہیں اسے کہتا ہے ہجاب اتار دو ہجاب اتار دو نہیں کرنا تمہیں جاؤں کیا تو میں ماروں گا تمہیں خبردار جو تم نے سکیا یہ اپنی بیوی کو فتنے میں ڈال رہا ہے یا ہو سکتا ہے بیوی شوہر کو فتنے میں ڈال رہی ہے کیسے مجھے نہیں پتا مجھے گھر چاہیے مجھے نیا گھر چاہیے چاہے آپ سود لیں چاہے آپ بائی حک اور بائی کروک مجھے گھر چاہیے آپ چاہے کوئی کرپشن کریں آپ چاہے کسی کو لوٹیں وہ میرا وہ پرابلم نہیں ہے مجھے بس گھر نیا چاہیے یا فلان چیز نہیں چاہیے تو پھر شوہر جو ہے وہ اب کرپشن میں لگ رہا ہے سود میں جا رہا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو فتنے میں ڈال رہے ہیں یا پھر ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو فتنے میں ڈال رہا ہے اس کا بچہ دین کی طرف آ رہا ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی تو ٹررسٹ ہو گیا ہے تو فلان ہو گیا ہے یا ایک ماں اپنی بیٹی کو فتنے میں ڈال سکتی ہے اسی طرح کی باتیں کہا اسی لگ رہی ہو کیوں تم نے ہجاب شروع کر دیا ایسا کیا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے یا پھر آپ کے فیملی میمبرز آپ کو فتنے میں ڈال رہے ہو یہ کہہ کہ بھئی فلان کامیندی کا فنکشن ہے اس پہ آپ شادی پہ آئیں آپ ڈانس کریں آپ یہ کریں وہ کریں اور آپ نہ کریں تو وہ آپ کو بیک ورڈز بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی سب کچھ کہہ رہے ہیں سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو عذاب جھنم تو ہوگا اور یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں کہ ان کو جھلایا جائے گا بلکہ یہ خود جلنے والی چیز ہوں گے یہ خود وہ ایندن ہوں گے جس کی وجہ سے آگ بھڑکے گی اگر ایک انسان ٹیشو پیپر کو آگ لگاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیشو پیپر کو جلا دیتا ہے وہ جل کے راک ہو گیا لیکن پیٹرول کو جلانا اور چیز ہے پیٹرول کا جلانگی نا تو پورے پیٹرول کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ آگ بھڑکتی رہتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ کہ صرف ان کو جلایا جائے گا نہیں نہیں جلانا تو اور لوگوں کے لئے تھا جلانا تو پریشمنٹ کسی اور کے لئے تھا ان کو تو بھڑکایا جائے گا ان کو تو ایندن بنایا جائے گا اور رضا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈبل عذاب کہا ہے اللہ کے غضب آرہے اس آیت میں اللہ کا غضب آرہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جنہوں نے مومنین مرد اور عورتوں کے ساتھ ظلم کیا تھا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ملم یتوبو اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتے یعنی کہ اگر توبہ کر لیتے تو پھر یہ عذاب نہ ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھول رہا ہے جو مومنین مردوں اور عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کو ٹورچر کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں دین کی باتیں فہلانا ست کا یہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں